اسلام علیکم اسپائرینٹس اسلامی ہسٹری اور کلچر کی اوٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم ٹپک ڈسکس کریں گے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام انڈر دا پروفیٹ پیس بی اپان ہیم انڈا پوائن سلافر سو اس میں ہم پوائنٹس دیکھیں گے نیٹر آف اسلامی سٹیٹ فارم آف دا گوورنمنٹ فنکشن آف دا اسلامی سٹیٹ اسلامی ریاست کی نویت کیا ہے حکومت کی تشکیل کی اس طرح سے ہوئی حکومت کی شکل اور اسلامی ریاست کی فرائز کو ڈسکس کریں گے خدا کی خود مختاری خلافت یا انسان کا نائب اور خلیفہ کی تقرری ہم دیکھیں گے اور شورہ جو مشافت ادارہ ہے اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام انڈر دا پروفیٹ پیس بی اپان ہم انڈا پوائنس خلافت پنگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور راشدین خلافت کے تحت جو قائم کردہ اسلامی نظام تھا حکومت انصاف وہ برابری اور الہی حدیت کے اصولوں کے اوپر یہ نظام اپنی تھا اور یہ نظام اسلامی ریاست کی حکمرانی کی تشکیل بھی کرتا تھا اور قیادت خود مختاری اور شہریوں کے کردار کے لیے یہ بنیادی اصول بھی فرام کرتا تھا اس ابتدائی دور میں اسلام کے تحت سیاسی نظام کو ہم ڈسکس کریں گے جس میں ہے نیچر آف دا اسلامی سٹیٹ اسلامی ریاست کی نویت کیا تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور راشدین خلافت کہتے ہیں جو اسلامی ریاست تھی وہ دیگر جو دور تھے ان کے سیکلر حکومتوں سے مختلف تھی اور یہ جو ایک تھیورٹک نظام تھا جہاں پر مذہبی اور سیاسی اختیارات آپس میں جوڑے ہوئے تھے جس میں ہے کہ ریاست جو ہے وہ شریعت جنی اسلامی قانون کے اوپر مبنی تھی جو قرآن اور سنت یعنی پیغمبر کی اقوال اور عمال سے ڈرائیوڈ کی گئی تھی سو ریاست کی حکمرانی اور انتظامی اسلامی جو انتظام ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے تھی تاکہ تمام اشاریوں کے لئے انصاف اور خلاق بے بود کو یقینی بنایا جا سکے مورال این ایتیکل فاؤنڈیشنز اخلاقی اور روحانی بنیاد تو ریاست نے ایسے اخلاقی اور روحانی اصولوں کو اہمیت دی جیسے کہ انصاف دیانتداری اور اکونٹیبیلٹی جواب دی جو اسلام کی تعلیمات میں جڑے ہوئے تھے تو اس کا جو پرامری اہم تھا بنا دی مقصد تھا ایک ایسی معاشر بنانا تھا جہاں پر امن انصاف اور سماجی فلاہ بے بود زیادہ ڈومیننس ہو پری ویلڈ ہو نیکس ہے فارم آف گورنمنٹ کہ گورنمنٹ کی شکل کیسی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور راشدین خلافت کہتا ہے حکومت کی شکل نہ تو بادشار تھی اور نہ ہی متلکل آنانیت تھی اسے خلافت کے دور پر بیان کیا جا سکتا ہے جو مذہبی اور سیاسی قیادت کا مجموعہ تھی جس نے یہ یقینی بنایا کہ ریاست کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے سو ہیڈ آف دا سٹیٹ جو تھا وہ خلیفہ تھا اسلامی ریاست کا جو سربراہ تھا وہ خلیفہ کے لاتا تھا جس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا جانشین اور خلاف جو خلیفہ تھا وہ اسلامی قانون کے نفاظ میں اور مسلم کمیونٹی کے فلاہ ببود کے لئے ذیمہ دار ہوتا تھا دا خلیفہ دیڈ نارڈ کلم ڈیوائنڈ سٹیٹس آر ایبسلوٹ پاور جو خلیفہ ہوتا تھا وہ نہ تو الہی حصیت کا دعویٰ کرتا تھا پر نہ ہی مطلق طاقت کا دعویٰ کرتا تھا بلکہ وہ خدا کا بندہ بن کر رہتا تھا اور اسلامی اصولوں کے مطابق قیادت کا مظاہرہ کرنے کا متوقع ہوتا تھا دینے نو ہیڈیڈیٹی رول ویراستی حکمرانی اس کے اندر نہیں ہوتی تھی یعنی بادشاہوں کے خلاف جو بادشاہت تھی بادشاہتوں کے خلاف ہر جو خلافت تھی وہ دراست نہ تھی لیکن خلیفہ کی جو تقرری تھی وہ اس کی capability اور تقویٰ اور صلاحیت کے بنیاد کے اوپر کی جاتی تھی یہ اصول باد میں راشدین خلافت کے بعد ہمیشہ سختی سے اپنایا نہیں گیا تھا اسلامی ریاست کے فرائز کیا تھے اسلامی سٹیٹ انڈر دی پروفیٹ پیس بھی اپاہم ہم خلیفہ کی فنکشن فوکس انشورن جسٹس مانٹیننگ لا اور آرڈر اور پرموٹنگ سوشل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور راشدین خلافت کے حد جو اسلامی ریاست تھی اس کے جان اہم فرائز تھے جو انصاف کی فرامی تھی قانون اور انصاف کا قیام تھا اور سماجی فلاہ بابوت کو فروغ دینے کے اوپر وہ توجہ دیتے تھے سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ شریعت کا نفاظ کیسے تھا implementation of شریعہ تو ریاست کا جو بنیادی فالذت تھا وہ شریعت کا نفاظ تھا شریعت کو محشے کے اندر نافذ کرنا تھا اسلامی قانون کے مطابق تمام نظام کو نافذ کرنا تھا جس کو یہ جقین بنانا تھا کہ زنگی کے تمام ایسپیپس چاہے وہ سیاسی ہوں معاشی ہوں اور سماجی ہوں تمام الہی احکمات کے مطابق ہونے چاہیے اور اس میں انصاف کی فرامی ہونے چاہیے سماجی کا لوقات بہتر ہونے چاہیے اور اقتصادی امور بھی اس کے اندر شامل تھے then protection and security تو اسلامی ریاست میں کس طرح سے عوام کو تحفظ دیا جاتا تھا ان کی سلامتی کا کیا رکھا جاتا تھا تو ریاست اپنے شہریوں کی اندرونی اور بیرونی خطرات سے حفاظت کی ذیمہ دار تھی اور اس میں جو مسلم کومینٹی تھی ان کی حفاظت کے لئے دفاع اقدامات اور شہریوں جس میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے ان کی سلامتی کو جقینی بنانا اس کے اندر شامل تھا and then promotion of welfare and justice the Islamic state was a welfare state concerned with the well-being of a citizen it provided financial assistance to the poor orphans and widows through systems like زکاة charitable tax and and ensure justice for all so regardless of the status or background فلاہ پبود اور کے اوپر کام کیا جاتا تھا اسلامی ریاست کے اندر انصاف کو پرموٹ کیا جاتا تھا اسلامی ریاست جو تھی وہ ایک فلاہی ریاست تھی جو اپنے شہریوں کے بھلائی کے لئے فکر منتی جو غریبوں کے لئے یتیموں کے لئے بیواؤں کی مالی مدد کرتی تھی جیسا کہ زکاة جو ایک خیراتی ٹیکس تھا تو اس کے ذریعے ہر ایک کے لئے انصاف کو یقینی بنا دی تھی چاہے وہ اس کا مقام یا اس کا پسے منظر کچھ بھی ہو ریاست نے غیر مسلم شہریوں کے لئے بھی مساوی حقوق کو یقینی بنایا انہیں تحفظ فرام کیا اور اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی ازادی دی پھر اسلام کی تبلیغ کی گئی تو ریاست کا یہ بھی فرض تھا کہ وہ اسلام کا پیغام پھیلائے جیسے کہ دعوت دی جاتی تھی یعنی اسلام کی طرف بلانا سفارتی کوشن کے ذریعے اور اس کے علاوہ جنگیں جو تھی وہ صرف دفاع یا پھر مسلم کمیونٹی یہ حفاظت کے لئے لڑی جاتی تھی اس کے بعد ہے خدا کے مختاری اللہ تعالی کی اعلی آثارٹی تھی یعنی اسلامی سیاسی نظام کا جو مرکزی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود مختاری صرف اللہ کی ہے اور تمام قوانین اور فیصل خدا کے احقامات کے تابع ہیں جیسے کہ قرآن میں یہ نازل ہوا کہ سنت کے ذریعے ظاہر ہوا اور خلیفہ اور شہری دونوں اللہ کے قوانین کے پابان ہیں خلیفہ خلیفہ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد کے اوپر قوانین نہیں بناتا تھا بلکہ الہی قوانین کے تشریح کرتا تھا اور ان کا اطلاع کرتا انسانی اختیارات کے اوپر پبند تو اس نظام کے اندر کوئی بھی انسان جس کے اندر خلیفہ بھی شامل تھا وہ مطلق طاقت نہیں ہوتا تھا اس کے پاس اپسلوٹ پاور نہیں ہوتی تھی تو ہر حکمران کو خدا کے بندے کی طور پر عمل کرنا ہوتا تھا جس طرح سے وہ زمین پر خدا کا نائب ہے اور وہ اسلامی قوانین کے تابع ہوتا تھا جس سے یہ نظام بنیادی طور پر جو دیوکریٹی بن جاتا تھا لیکن اس میں لوگوں کے سامنے جو اکاؤنٹویلیٹی وہ بھی ہوتی تھی خلافت جو تھی خلافت یا انسان کا نائب ہونا اس کا ایک خلافت کا کانسپٹ تھا کہ اسلام ہر انسان کو زمین کے اوپر خدا کا نائب یا پھر خلیفہ سمجھا جاتا ہے جو الہی حدیت کی پیروی کرنے میں بھی اور انسان فرام کانے کے لیے بھی اس کا زمدار ہوتا ہے تو اس جو یہ جو یعنی کہ نائب ہونا ہے خلیفہ کا کردار جو ہے وہ اس نائبت ہے کہ سیاسی اور سماجی سطح کے اوپر اس کو توصیح ہے تو جو اس کے جو خلیفہ تھا وہ خدا کے یعنی ارادے کا جو تھا وہ امانت دار سمجھا جاتا تھا جس کا کام خدا کے قانون یعنی شریعت کا نفاظ اور لوگوں کے درمیان انصاف امن اور فلاہ و بود کو یقینی بنانا ہوتا تھا پھر اخلاقی ذمہ داری بھی تھی خلیفہ کے پاس انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی تھی اگر وہ اسلامی اصولوں سے منعرف ہوتا تھا تو لوگوں کے سامنے اس کو جواب دے ہونا پڑتا تھا اسلامی اصولوں سے اگر منعرف مال کے لئے جواب دے ہونا پڑتا تھا اور یہ جو کنسیپٹ تھا وہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ قیادت خود سرانہ نہ ہو بلکہ انصاف اور اعتماعی بھلائی کے پر مبنی ہو خلیفہ کی تقرری کی اس طرح سے ہوتی تھی تو جماع کیا جاتا تھا جماع کے ذریعے انتخابات ہوتے تھے اور خلیفہ کو عموماً جو مسلم کمینٹی تھی اس کے سربراہ کے افراد کے جماع کے ذریعے منتخب کیا جاتا تھا جو مسلم کمینٹی کے سر کردہ ہوتے تھے افراد ان کے جماع کے ذریعے ان کو منتخب کیا جاتا تھا اس عمل میں پیغمبر کے موزز تھا اور دوسرے باس اور افراد سے مشابرت بھی شامل ہوتی تھی ابو بکر اپوائٹمنٹ ابو بکر کی تقرری کیسے ہوئی کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد حضر ببکر صدیق رضی اللہ تلانہ کو جماع کے ذریعے منتخب کیا گیا جس نے آئندہ کے خلیفوں کے انتخاب کے لئے ایک مثال قائم کی اس کے بعد وراثتی جو تھی وہ جانشینی نہیں تھی یعنی بادشاہتوں کی طرح خلافت کو وراثتی طور پر منتقل نہیں کیا جاتا تھا بہترین اہل جو شخص ہوتا تھا اس کو تقویٰ کی بنیاد کی اوپر علم کی بنیاد کے اوپر اور قیادت کی صلحیت کی بنیاد کے اوپر خلیفہ منتحب کیا جاتا تھا اور اسلامی تاریخ میں بعد میں جو وراثتی یعنی حکمران تھے حکمرانی تھی وہ عام ہو گئی تھی خاص طور پر اموی ہوں کے تحت تو عوامی جو بیعت تھی یعنی خلیفہ کی انتخاب کے بعد مستعب کمیونیٹی اپنے نئے رہنما کے ساتھ بیعت یعنی حلوی دائی کرتی تھی اور یہ عمل خلیفہ کی قیادت کی مقبولیت میں اور لوگوں کی ذمہ داری کو ظاہر کرتا تھا اسلامی قانون کے نفاظ میں ان کو امپلیمنٹ کروانے میں رہنما کی حمیت کریں گی اس کے بعد ہے کہ شورہ جو کہ مشاہدت ادارہ ہے اور اس کا کردار کیا ہے importance of the consultations شورہ is the principle of mutual consultation in اسلام تو شورہ جو تھا وہ اسلام حکمران میں آپس کی مشاہدت کا ایک اصول ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور راشد دین خلافت اکثر اپنے اہم کاموں میں اپنے اہم اہور پر اپنے ساتھیوں اور باقی علم والوں کی رائے لیتے تھے تو قرآن میں جو مشاہدت کی اہمیت ہے اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان کو حدیت کی گئی ہے کہ اپنے امور کو باہمی مشاورت سے انجام دیں رول آف شورہ ان دیسیجن میکنگ اندر کس طرح سے فیصلہ کرنے میں شورہ کا قدار ہوتا تھا اس کے اندر مشاورت حکومت تھی جو خلیفہ تھا سے مشاورت کی جاتی ہے اس کے بعد مشاورت کون سال تو شورہ جو ایک مشاورت ادارے کے طور پر کام کرتی ہے تو یہ خلیفہ کو باخبر فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہے اس حتمی فیصلہ جو تھا وہ خلیفہ کے پاس ہوتا تھا خلیفہ حتمی فیصلہ کرتا تھا لیکن اس کی توقع ہوتی تھی کہ وہ شورہ کے رائے کو بھی سنجید کی سلے اس کے بعد شمولیت انکلوزیونیس دا شورہ was not رسپیٹی to a سپیسیفی گروپ پارڈ بل 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 مصد جنرلی انکلوزیو آف the نالجی نالجی ونالجی 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 دیس انکلوزیونیس ریفلیکٹی دا اسلامی پرنسیپل آف ایکوال ریپریزنٹیشن ان اکانٹو بیلیٹی تو شورہ کسی مخصوص گروہ تک محدود نہیں تھی بلکہ عام طور پر علم اور توقع کی حمل افراد جو تھے وہ اس میں شامل ہونے کے اوپر مجتمل ہوتی تھی اور یہ شمولیت اسلامی حصول برابری اور اکانٹو بیلیٹی کو ریفلیکٹ داتی ہے اس کے بعد بائنڈنگ اور نان بائنی تو پہ حمر صلی اللہ علیہ وسلم اور راشدین خلافت کے دوران شورہ عام طور پر غیر پابند ہوتی تھی یعنی خلیفہ کا حتمی فیصلہ ہوتا تھا اور جو خلیفہ تھا وہ اخلاقی طور پر شورہ کی سفارشات پر عمل کرنے کے لئے جسٹس اور مورل لیڈرشی تیواز سیسٹم بیلونگ تیواز اکٹی از ترسٹی اور وائس اجن آف گوڑ لاغ آت سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور راشدین خلافت کے تحت جو اسلامی نظام تھا وہ حکومت الہی حدایت اور جو الہی حدایت تھی وہ انصاب اور اخلاق قیادت یعنی خلیفہ خدا کے قانون کے امانہ دار اور نائب کے دور پر عمل کرتے تھا تو ریاست جو تھی ریاست نے مشاورت جواب دائی اور تمام شہریوں کے لیے خلاف بود کو اہمیت دی جو کہ اسلامی امت کی بھلائی کو یقینی بنانے کیلئے ایک منصفانہ اور اخلاق حکمران کے جزام کی بھی اس نے بنیاد رکھی سو اسلام ریاست کی جو نویت تھی وہ کس طرح کی تھی رغمبر سلام وراشد نے خلافت کے تیر اسلام ریاست کی بنیاد کیا تھی اسلام ریاست کی بنیاد جو تھی وہ شریعت اور الہی حدایت کے اوپر نورنی تھی جو قرآن اور سنت سے لی گئی تھی لین ہم نے ریاست کہ اسلام ریاست کا سیکلر نظام حکومت اسے کیا فرق تھا اسلام ریاست میں وذہبی اور سیاسی اختیارات ایک ساتھ تھے جبکہ سیکلر حکومت دین کو سیاسی سے الگ رفتی نے دن ہم نے سٹیڈی کیا اسلام ریاست کی حکمرانی میں شریعت کا کیا قدار تھا تو شریعت اسلام ریاست کے سربراہ کو اسلام نظام خلیفہ کہا جاتا تھا خلیفہ کا عہدہ بادشاہ سے کس طرح مختلف تھا خلیفہ کا عہدہ میرٹ تقوی اور عوام کی رضا مندی کے اوپر محصر تھا جبکہ بادشاہ جو تھی وہ وراثتی اور یعنی ایبسلوٹ پاور ہوتی تھی اس کے بعد ہم نے سٹڈی کیا کیا راشد نے خلافت کے دور میں خلافت وراثت نہیں خلافت وراثت نہیں تھی بلکہ مشاورت اور اہلیت کے بناتے اوپر انتخاب کیا جاتا تھا اسلام ریاست کے فرائز کو اس میں ہم نے سٹڈی کیا کیا اسلام ریاست شریعت کے حوالے سے بنیادی فریضہ اس کا کیا تھا شریعت کا نفاذ اور اس کے مطابق حکمرانی کرنا جو تھا وہ اسلام ریاست کا شریعت کے حوالے سے بنیادی فریضہ تھا اسلام ریاست نے سماجی فلاح ببود کو کیسے یقینی بنائے ہوا تھا زکاة اور باقی فلاح نظام کے ذریعے غریب جاتی ہوں اور بیواؤں کی مدد کی گئی تھی پھر ہم نے سٹڈی کیا کہ اسلام ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو کون سے حقوق دیئے گئے تھے تو غیر مسلم شہریوں کو مذہبی ازادی جان و مال کی فاضد اور انصاف کے مصابی مواقع ان کے ریاست کی طرف سے فرام کیے گئے تھے جو کہ اسلام دیاست اسلام کے اصول اسلام کوئنین کے اوپر مبنی ہم نے دیکھا خدا کی خود مختاری کے پوائنٹ میں اسلام سیاسی نظام خود مختاری صرف اللہ کے پاس خلیفہ کے اختیارات پر کون سے پبندی آئید تھی خلیفہ کو شریعت کی مطابق حسل کرنے تھے اور ذاتی خواہشات پر عمل کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی دین ہم نے ڈسکس کیا خلافت یا انسان کا نائب اس پوائنٹ کے اندر کہ اسلام میں خلافت کا تصور کیا ہے ہر انسان کو اللہ کا نائب سمجھ جاتا ہے خلیفہ میں اور خلیفہ کو زمین پر اللہ کے قانون کے نفاظ کی ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے دین ہم نے ڈسکس کیا کہ اسلام ریاست میں خلیفہ کو اپنے عمال کے لئے کس کے سامنے جواب دی ہونا پر تھا خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اور عوام کے سامنے جواب دی ہونا پر دی تھا دین ہم نے پونٹ سکس دیکھا کہ خلیفہ خلیفہ کی تقرری میں جماع کا کیا قیدار تھا جماع کے ذریعے امت کے علماء اور موشیران کی رائے سے خلیفہ کا انتخاب کیا جاتے تھا عوام کے بیعت کا مقصد ہوتا تھا بیعت کے ذریعے عوام خلیفہ کی حکمرانی کو تسلیم کرتے تھے اور اس کی حمایت کا وعدہ بھی کرتے تھے دین ہم نے سیون پرنٹ میں دیکھا یعنی مشاوط ادارے کے بارے میں اور اس کا قیدار کیا ہے تو اسلامی حقمرانی میں شورہ کا کیا مطلب ہے اور شورہ مشاورت کا عمل تھا جس میں اہم فیصلے کرنے سے قبل وہا بھی مشاورت کی جاتی تھی دین ہم نے دسکرس کیا کیا شورہ کا مشورہ خلیفہ پر لازمی ہوتا تھا تو اس کا انصر یہ ہے کہ شورہ کا مشورہ اغیر پر بند تھا لیکن خلیفہ کے لئے اخلاقی طور پر اس کی پیر بھی ضروری سمجھ جاتی تھی سو ہم نے دسکرس کیا اسلامی ریاست کی نیچر کو اس کی کیاری شکریبا لگے خلیر ملاحظ سو کخری موسیقی